جہیز پاکستان کی دے ہی اور شہری زندگی کی وہ فرسودہ ترین رسم ہے جو عمومی طور پر ناپسندیدہ سمجھ جانے کے باوجود کسی نہ کسی شکل میں اب بھی موجود ہے پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے سماجی اور فلاحی تنظیمیں عالمی تنظیموں کے معاملت سے جہیز خوری کی حوصلہ شکنی کے لیے مہم چلا رہی ہیں تاہم اس کے باوجود ملک بھر میں جہیز دینے اور لینے کا سلسلہ جاری ہے پاکستان میں عام طور پر دلہن والوں کو بیٹی سمیت ڈھیر سارا جہیز بھی دلہا والوں کو دینا پڑتا ہے حالانکہ اس عمل کی حوصلہ شکنی بھی کی جا رہی ہے وقتاں فوقتاں اس معاملے سے جڑے حساس مسائل کی انشاندہ ہی کرتا کوئی بنظر یا جملہ سبھی کو یاد دلا جاتا ہے کہ ان کے آس پاس کچھ غلط ہو رہا ہے اسی حوالے سے اب سوشل میڈیا پر کچھ روز سے ایک نئی نویلی دلہن کے جہیز سے لدے ریڑے اور اس پر بیٹھے دلہے کو کھینچنے کی تصویر وائرل ہے سوشل میڈیا سارفین کو اس تصویر نے جہیز اور اس سے جڑے مسائل کی یاد دہانی کرائی تو ٹویٹر سارفین نے بھی اس معاشرتی برائی کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا کہانی کچھ یوں ہے کہ حال ہی معروف فیشن ہاؤس علی زیشان نے اپنا نیا برائیڈل کچھور یا اروسی لباس متعارف کرواتے ہوئے جہیز خوری کی حوصلہ چکنی کے لیے منفرد مہم بھی چلا ہے علی زیشان نے سن 2021 کا برائیڈل کچھور متعارف کرواتے ہوئے علی زیشان تھییٹر کے بینر تلے جہیز خوری کی حوصلہ چکنی کے لیے مختصر ویڈیو بھی جاری گیا مختصر دورانی کی ویڈیو میں کوئی بھی ڈائیلوگ نہیں دیا گیا تاہم ویڈیو کی منظر کشی اس طرح کی گئی ہے کہ دیکھنے والا اسے سراحے بغیر نہیں رہ سکتا اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ تو بڑے والدین ایک خالی ریڈے کو کھینجتے ہوئے لاکر کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اپنی دلہن بنی بیٹی کو ریڈہ سومپ دیتے ہیں والدین اپنی دلہن بنی بیٹی کو ریڈہ سومپ دن سے قبل اسے دھیر سارے جہیز سے بھرتے ہیں اور پھر جہیز سے لدے ریڈے کے اوپر دلہے کو بٹھایا جاتا ہے اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ نئی نویلی دلہن جہیز سے لدے ریڈے اور جہیز کے اوپر بیٹھے دلہا کو گھوڑے کی طرح کھینجتی ہوئے اپنے والدین کا گھر چھوڑ دیتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہیز سے لدے ریڈے کو کھینجنے والی دلہن نے علی زیشان فیشن ہاؤس کی جانب سے متعارف کرایا گیا برائیڈل کچور نمائش پہن رکھا ہوتا ہے اور بس یہی پر علی زیشان سے بھول ہو گئے ریڈہ کھینجتی ہوئی اس لڑکی پر خاصا سوشل میڈیا رد عمل سامنے آیا خاص کر جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کئے تصویر شادیوں کا لباس ریزائن کرنے والے ایک مہنگے ڈیزائنر کی نئی کولیکشن کا حصہ ہے جس کے ذریعے وہ ملک میں رائز جہیز کی رسم کے خلاف آگاہی پھیلانا چاہتے ہیں کسی نے کہا کہ بارہ لاکھ کا لہنگا بیشتے ہوئے آپ جہیز کے نام پر پڑھنے والے بوجھ کے مسئلے کو جاگر کرنا چاہتے ہیں کسی نے کہا کہ فیشن ایک عیاشی ہے اگر آپ کو اگاہی ہی پھیلانی ہے تو کم مرات یارتہ طبقے کا بوجھ کم کرنے کا سوچ کر آگئے کسی نے تفسرہ کیا کہ بارہ لاکھ کا لہنگا اپنی مرضی سے خریدنے اور بیٹی کو لاکھوں کا جہیز دینے پر مجبور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے غرض جتنے مو اتنی باتیں دوسری جانبی سوشل میڈیا پر ٹول ہونے والے علی زشان تھیئرچ سٹوڈیو کی چیف مارکٹنگ آفیسر حفظہ بابر کا کہنا تھا کہ خود اپنی مرضی سے مہنگا لے گا خریدنا آپ کی اپنی مرضی پر محصر ہے اگر آپ کوئی مہنگی چیز خریدنے کے سقط رکھتے ہیں تو اسے خریدنے میں قطعا کوئی حج نہیں اور جب ہم علی زشان کی بات کرتے ہیں تو وہ جو کچھ بھی ریزائن کرتے ہیں وہ ایک مخصوص طبقے کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں اور ان کے ریزائن کردہ تمام ملبوسات ہاتھوں سے بنای جاتے ہیں جن پر بہت محنت اور مہنگا کپڑا رکھتا ہے اور وہ کسی صورت میں بھی مایار پر کمپرومائز نہیں کرتے اس لیے ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ مہنگے لہنگے ریزائن کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم کسی معاشرتی مسئلے کو اجاگر نہیں کر سکتے حفظہ کے مطابق ہمارے پاس کئی ایسے کا حق بھی آتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ علی زشان کا ریزائن کردہ شادی کا لباس پہنے لیکن ان کے سسران والے ان سے گاڑی اور جہیز جیسی ڈیوان کر رہے ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جہیز صرف میڈل کلاس طبقے کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ امیر لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے اس معاملے سے ہٹ کر اپنے تفسروں میں سوشل میڈیا صارفین نے جہیز سے وابستہ مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اسے ایک ظالمانہ رسم قرار دیا نیامت تامی صارف نے تفسر میں کہا کہ اس نظام کو ختم ہونا چاہیے یہ لڑکیوں پر مسلط ایک لانت ہے مادید علی زرداری اس گفتگوہ حصہ بنے تو لکھا کہ اس تصویر کو کسی عنوان کی ضرورت نہیں یہ نام نہاد معاشرے کے موں پر ایک تھپڑ ہے سوشل میڈیا پر وارل ہونے والی تصویر کے بارے میں عریج گلانی نے لکھا کہ یہ تصویر دیکھی اور اچھا لگا یہ لڑکی اور اس کی اہلی خانہ کے کندوں پر بوجھ کی اکاسی کر رہی ہے آئیں جہیز سے آزاد پاکستان کے لیے مل کھڑے ہو جائے ایک سارف نے تسلیم کیا کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو جہیز اس لیے دیا جاتا ہے کہ لوگ انہیں تانے نہ دیں یہ ہمارے معاشرے کی شرمناک تصویر ہے پاکستان کی دے ہی اور شہری معاشرت میں ناپسندگی کے باوجود جہیز کو شادی کا لازمی حصہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ماضی کے نسبت اب ایسی مسانے بھی تواتر سے سامنے آتی ہیں جہاں دلہ دلہن یا پھر ان کے اہلی خانہ کی جانب سے باہمی رضا بندی کے تحت جہیز نالینے کو روایت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا